موسیقی موسیقی ہائی ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں چرچز آف پاکستان آج ہم موجود ہیں شہر لاہور میں اور جو خوبصورت اور تاریخی چرچ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے لاہور کتیڑل چرچ آف در ریزریکشن جس کا تعلق لاہور ڈائیسیس چرچ آف پاکستان سے ہے تو آئیے اس خوبصورت اور تاریخی چرچ کو ایکسپلور کرتے ہیں موسیقی موسیقی ویورز لاہور کتیڑل چرچ آف در ریزریکشن ایٹین سیونٹی سیون میں فرسٹ بیشپ آف لاہور رائی ٹریورنڈ ڈاکٹر ٹامس ویلپی فرنچ کے دست مبارک سے بنایا گیا چونکہ اس کا سنگے بنیاد انہوں نے اپنے ہاتھ سے رکھا اور اس خوبصورت اور ہیوز بیلڈنگ کو بنانے میں دس سال کا عرصہ لگا اگر ہم اس خاص بیلڈنگ کے طرز تعمیر کی بات کریں تو یہ نیو گوتھک طرز تعمیر پر بنایا گیا جس میں رومن آرکیٹکچر کے ایلیمنٹ بھی پائے جاتے ہیں اور کئی جگہوں پر انڈو اسلام ایک مغل آرکیٹیکٹ بھی پائے جاتا ہے اگر آپ اس کی چھت کو دیکھیں تو اس کی چھت گیبلڈ ہے جس پر سپینش ٹائل بڑی خوبصورتی سے لگائی گئی اگر اس کو ایریل بیو سے دیکھیں تو یہ آپ کو ایک ہیوج کروس دکھائے دے گا اس کی آلٹر جو ہے وہ ایسٹرن سائٹ پر بنائی گئی جو کہ انتہائی دلکش ہے اور اتنی بڑی آلٹر پاکستان میں موجود بے شمار چرچز میں نہیں پائے جاتے اگر آپ اس کے ویسٹرن سائٹ پر دیکھیں تو آپ کو بہت ہی ہیوج دو ٹائلز دکھائے دیں گے جن میں سے ایک پلوک ٹاور ہے اس میں بیل بھی رکھی گئی ہے جبکہ دوسرا ٹاور انگلیش بیل کو اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کے کنسٹرکشنل میٹیریل کی بات کریں تو اس وقت کا موجودہ میٹیریل ریڈ برک جو کہ بہت ہی نفیس ریڈ برکیا اس میں استعمال کی گئی اس کے علاوہ اس میں گری سٹون بھی استعمال کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سینڈ سٹون کا بھی خاصا استعمال ہمیں دکھائی دیتا ہے اگر اس کے کچھ پیٹرنز دیکھیں تو اس کی نورڈن پورچ میں یا اس کے نورڈن آم میں آپ کو کچھ خاص پیٹرن بھی دکھائی دیں گے جو کہ چیس پیٹرنز بھی ہیں یہ اس وقت کا ایک قسم کا 3D آرٹ تھا اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو اس میں تین پوائنٹڈ آرچز بھی آپ کو دکھائی دیں گے یہ پوائنٹڈ آرچز کرشن فیت میں ٹرنیٹی کا خوبصورت نمونہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ان تین پوائنٹڈ آرچز کی اوپر آپ کو وائٹ مارویل میں بنائے گئے خوبصورت فور پیٹرن لیوز بھی دکھائی دیں گے اور جبکہ اگر آپ اس پورچ کی دوسری جانب دیکھیں تو آپ کو ایک ایسا خوبصورت نمونہ دکھائی دے گا جو کہ آپ کو ڈیوڈک سٹار کا نمونہ بھی لگے گا اور آپ کو ایک کراس کی طرح بھی دکھائی دے گا یہ اس وقت کا ایک خاص ایلیمنٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے کونوں پہ دیکھیں لوڈ بیرنگ کولمز کے اوپر ٹیرٹس آپ کو بڑی خوبصورتی سے بنائے گئے دکھائی دیں گے یہ ٹیرٹس پوائنٹڈ فارم میں بنائے گئے جو کہ ایرو کی فارم بھی ہے جو کہ انسان کو اپنی روحانی عالم میں خدا کی طرف پوائنٹ کرتا ہے اگر آپ اس کے ٹاپ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک اینکر کی طرح کا یا ایک جو جہاز کی پتوار کی شکل کا ایک خاص روز ونڈو دکھائی دے گا جو کہ اب تک ہم نے کسی چرچ میں نہیں دیکھی اور یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو عام طور پر بریٹش ایرہ میں بنائے گئے فورٹرس میں پایا جاتا ہے پوائنٹڈ آرچز کے ساتھ ساتھ آپ کو رومن آرچز بھی دکھائے دیں گی جو کہ 3 کی فارمز میں بھی ہیں 6 کی فارمز میں بھی ہیں اور 7 کی فارمز میں بھی ہیں یہ چرچ نا صرف ایک خوبصورت بلڈنگ ہے بلکہ ایک huge فورٹرس بھی ہے اور چرچ کی یہ بلڈنگ اگر کہا جائے کہ پاکستان میں موجودہ چرچز میں سب سے بڑی کتیڈرل کی بلڈنگ ہے تو یہ درست ہوگا چونکہ اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ فورٹرس سے لی گئی ہیں اور اس کنسٹرکشن کے تمام ایلیمنٹس کو مرج کر کے ایک خوبصورت اور massive کتیڈرل جو کہ لاہور کتیڈرل ہے وہ بنایا گیا ویوز اس کی آلٹر انتہائی دلکش اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار تیولوجیکل ایلیمنٹس اپنے اندر رکھتی ہیں اگر آپ اس کی اوپری جانب دیکھیں تو آپ کو کنکریٹ کی فلائنگ بیٹرسز دکھائی دیں گے اس کے ساتھ ہی اس کی چھت بڑی خوبصورتی سے بنائے گئی جس کو سرکلر فارم میں بنایا گیا جو کہ ایک راؤنڈ آرچ رومن آرچ میں بنائے گئی اس کی چھت بھی گیبلڈ ہے اس کی چاروں جانب اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ واحد چرچ ہے جس کی چاروں جانب آپ کو سٹینڈ گلاس ونڈوز دکھائے دیں گی جن میں سے بیشتر ونڈوز ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں جبکہ چند ایک تبدیل بھی کی گئی جس دور میں یہ بڑے کتھیڈلز بنائے گئے اس دور میں بجلی اور روشنی کا اتنا خاصہ احتمام موجود نہیں تھا تو نیچرل لائٹ سورس کو یوز کر کے چرچ کے انسائیڈ اس کے ایمبینز کو خوبصورت بنا